ساتھ روز میں لاپتہ بلوش طلبہ کو پیش کریں یا وزیر آزم عدالت آئیں اسلامباد ہائی کورٹ نے عمل درامت کے لیے ایک ہفتے کا وقت دے دیا لاپتہ فراز سے متعلق کے سائندہ سمات پر وزیر آزم کو طلب کر لیا وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کو بھی عدالتیں بلا لیا سیکرٹی دفاع اور سیکرٹی داخلہ کو پیش ہونا ہوگا ایڈیشنر اٹھارنی جنرل کی وزیر آزم اور وزیرہ کو طلب نہ کرنے کی استعداد جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں سب مزاق بنایا جا رہا ہے لوگ لاپتہ ہو رہی ہیں اس سے بڑھ کر توہین کیا ہوگی وزیر داخلہ کو کہیں پیش ہو پیشی سے کوئی فرق نہیں بڑھتا سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواست پر سما سپریم کورٹ نے وفاق اور سیکرٹی داخلہ کو نوٹیں چاری کر دیا آج کی سماعت کا حکم نامچاری عدالت کو بتایا گیا سائفر معاملے پر ایف آئی آر سات ماہ کی تاخیر سے درج ہوئی تاخیر بدنیتی اور سیاسی انتقام کو ظاہر کر دی ہے جسٹس تاریخ مسئولت نے ریمارکس دیئے ہمارے سامنے زمانت کا کیس تھا جس پر نوٹسز کر دیئے صحافی بعد میں کہیں گے جسٹس صاحب کا موٹ ٹھیک نہیں تھا تو زمانت نہیں دی جبکہ آج نوٹس ہی ہو سکتے تھے چیرمن پیچھائی جیل میں رہیں گا باہر وہ پارٹی چیرمن ہیں انون کی دھجیاں اڑائے گئیں انہوں نے فیصہ کیا کہ چیرمن کو جیل سے نہیں نکال دا علیمہ خان کی لاہور میں انصداد دشگردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں چیرمن پیچھائی کے سائفر کیس سے باہر آنے کی کوئی امید نہیں میں نے الیکشن میں حصہ نہیں لینا پارٹی کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گی جسٹس مظاہر کو شو کاؤس ہوگا یا ریفرنس خارج سپریم جوڈیشل کانسل آج فیصدہ کرے گی اہم اور حتمی اجلاس دین بجے ہوگا شکایت کنندگان کے دلائل مکمل ہو چکے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شواہد اور ثبوت پیش کر دیے گئے اجزہ جوڈیشل کانسل نے جسٹس سردار تاریخ مسود کے خلاف شکایت کنندہ سے سوال اور جواب پبلک کر دیے پاکستان کے معاشی مفادات کا تقاضہ ہے کہ سیاسی استحکام سے بہرانوں کا مقابلہ کیا جائے معاشی قدر انحساری کے لیے سیاسی استحکام اور قومی کا وش درکار ہے سابق وزیراعظم شہباز شریف کی سابق سینٹر وقار احمد اور امیر مقام سے ملاقات میں بات چیت مزید کہا پاکستان اور عوام کو معاشی بدحالی سے نجات دلانا قومی ایجنڈا ہے پیپلز پارٹی کے خیبر پختوں خوابی انتخابی مہم جاری چیرمن پیپلز پارٹی بلاور بھٹو زرداری آج چترال میں ورکس کنونشن سے خطاب کریں گے چترال سٹیڈیم میں پارٹی ورکس کے لیے پنڈ ڈال سج گیا جیالوں کی آمد کا سلسل جاری کارکنوں کا جوش و خروش پارٹی پرچموں کی بخار غزہ میں باروت کی بارش بند ہونے کی امید جنگ میں چار روز کے وقفے پر اتفاق اسرائیل اور حماس جگبندی پر راضی حماس کے قید سے پچاس خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا اسرائیلی قید سے ایک سو پچاس فلسطینی رہا کیے جائیں گے یہ رغمالیوں کی رہائی کے دوران جنگ میں وقفہ ہوگا مذاکرات میں شامل قطری حکام کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹوں میں معاہدے پر عمل درامت کا امکان ہے اسرائیل کا وقفے کے بعد حماس کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کا علاق اسرائیلی وزیراعظم فلسطینیوں کے قتل عام پر بازد بولے اسرائیل تمام مقاصد کے حصول تک جنگ جاری رکھے گا یہ رغمالیوں سے متعلق معاہدہ ماننا مشکل مگر درست فیضتہ ہے امریکی صدر نے معاہدے میں مزید یہ رغمالی شامل کرنے کی مدد کی ادھر حماس نے جنگ بندی میں وقفے کا فیضتہ خوش آئند قرار دے دیا غزہ پر اسرائیلی فورسز کی رات بھر وحشیانہ بمباری مزید اسی فلسطینی شہید درجن و زخمی شہدہ میں حماس اربراہ اسماعیل ہنیا کا پوتا بھی شامل نصیرات پناہ گزین کیمپ پر حملے میں بیس فلسطینی شہید انڈونیشن اسپتال خالی کربا لیا گیا قابض فورس نے امارت گرانا شروع کر دی اسپتال میں لاشوں اور زخمیوں تک پہنچنا مشکل ہو گیا شہدہ کی مجموعی تعداد چودہ ہزار سے تجاوز کر گئی علاج کے لیے کاہرہ لائے گئے اٹھائیس فلسطینی بچوں کی حالت خطرے میں متعدد بچوں کے والدین اور پورے گھرانے شہید ہو چکے فلسطینی صحافی کی موت سے چند گھنٹے قبل کی ویڈیو منظریاں پر آ گئی ویڈیو میں انتہائی خوف زدہ نظر آئیں موسیقا 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 اليوم الاحتلال القا قنابل بسفور على منطق مشروع بيت لاهی وقنابل صوطیه مخيفه وقلاب المنشير باخلاء المنطقه وطبعا كل المنطقه اخلاف تقریبا كل نصر يزروب الشوارع بشكل كتر مجنون محدش عارف وان رايح وان جائن سعودی فریحید کا تمام ممالک سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ محمد بن سلمان کا بریکس اجلاس سے ورچول خطاب کہا غزہ پر خملے روکنے کے لیے خار ملک اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دے غزہ پر اسرائیلی وحشیانہ خملوں کی بھرپور مسامت کرتے ہیں امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے سے انکار کر دیا ترجمان امریکی میکمہ خارجہ میتھیو میلر نے کہا امریکی کانگرس سے اسرائیل کے لیے مزید امداد کی منظوری کے لیے درخواست کر دی گئی روسی صدر نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا جنوب افریقہ کے پارلیمنٹ نے اسرائیلی سفارت خانہ بند کرنے کے حق میں ووٹ دے دیا دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف احتجاج جاری پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہنڈرڈ انڈیکس میں 454 پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس 57825 کی سطح پر جا پہنچا ادھر امریکی کرنسی کی قدر میں کمی جاری انٹر بینک میں ڈالر 48 پیسے سستہ قیمت 285 روپے 30 پیسے ہو گئی پی ٹی آئی کے سابق وزیر شوکت یوسف زئی کو باچہ خان ائرپورٹ پر روک لیا گیا شوکت یوسف زئی عمرے کی اعدائیگی کے لیے جا رہے تھے شوکت یوسف زئی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا مجھ پر کوئی ایف آئی آر ہے نہ ہی میرا نام ہی سی علمہ شامل ہے سمجھ نہیں آ رہا کیوں اور کس نے حراست میں بٹھایا ہوا ہے سیاست میں ہمیشہ اداروں کا احترام کیا عوام نے مہنگائی لیگ کا چہرہ دیکھ لیا شیر تو بلی نکلا بلاول بھوٹو نے پھر مسلم لیگ نون کو نشانے پر رکھ لیا دیر بالا میں جیالوں سے خطاب میں کہا سیاسی مقالفت کو دشمنی میں بدل چکے ہیں ان لوگوں کو گھر بٹھانا ہے جو دو یا تین بار وزیراعظم بن چکے لاہور کے سیاستدان کا مسئلہ ہے نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا کچھ لوگ کہتے ہیں فروری میں برفواری ہوگی الیکشن آگے کر دیں الیکشن گرمی میں ہوں یا سردی میں جیالے ہر وقت تیار ہوتے ہیں حکمرانوں کو احساس نہیں عوام کن مشکلات سے دو چار ہیں بلاول نے بزرگوں سے متعلق بیان اپنے والد کے لئے دیا سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونی چاہیے بچے اور بڑے کی بات پر فرق ہوتا ہے سربرا جیو آئی منانفظ الرحمن کا جواب نواز شریف سے منعقات کے بعد نون لیگ کے ساتھ چلنے کا اعلان کہا بلاول نہیں جانتے ہم نے ماضی میں کیا کچھ دیکھا اور سنا اپنے پیپلز پارٹی کے خلاف انتخاب پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا آئندہ الیکشن کو متنازہ نہیں کرنا چاہتے پاکستان اب متنازہ الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا ملک کے خلاف اب بھی سازشیں ہو رہی ہیں تیگر لیا نون لیگ کے ساتھ چلیں گے بلاول صاحب آج سے دس دن پہلے اپنی حکومت بنانے کی بات کرتے تھے اب وہ مخلوط پہ آگئے ہیں انشاءاللہ تار اگلے دس دنوں میں وہ مان لیں گے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت گا کشی زبانے میں ہم نے بھی ضرور کی ہوں گی باتیں لیکن پیپلز پارٹی کے دوستوں نے بہت باتی کی سوالات اور جوابات بلاول کی زبان میں نہیں دینا چاہتے بلاول پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کا کہتے تھے پھر مخلوط حکومت پر آگئے دس دن بعد مان جائیں گے کہ نون لیگ کی حکومت آ رہی ہے رہنما مسلم لیگ نون رانہ سناولہ کے وار کہا بلاول سے گزاری شہر سیاست میں اوئے کے کلچر سے ملک کو نقصان ہوا سیاستدان لچکدار ہوتے ہیں ماضی کے بیانات کو برداشت تو کرنا پڑے گا یہ بھی کہا میری اطلاعات کے مطابق خاور مانکہ کی باتیں درست ہیں چیئرمن پی ٹی آئے کا مستقبل عدالتیں تیہ کریں گی باغوں کے شہر میں آلودگی کا راج برقرار لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں موجود ائر انڈیکس تین سو اکتیس تک ریکارڈ ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے استناق کی ہدایت شہر کی ساٹھ شہراؤں پر پانی کا سپری جالی نگران وزیرا پنجاب کا ڈی ایس پی گجنوالا کا دورہ بچوں کے لئے تعلیم اور کھیلوں کی سہولت کا جائزہ لیا موسیٰ نقوی نے چوبیس نئے کلاس رومز بنانے کا اعلان کر دیا لیب کے لئے مزید پچاس کمپیوٹرز کا انتظام کرنے کی ہدایت وزیرا اللہ نے کلاس رومز کا موئنہ کیا طلبہ سے مسائل پوچھے کہا جلد آرٹس اور میوسک کی کلاسز شروع کرائیں گے نگران حکومت اور پاک فوج کے ملکی معیشت کے لئے اگدمات عوام نے مصبت قرار دے دیئے شہری کہتے ہیں نگران حکومت آتے ہی کھانے پینے کی اشیاء پر ریلیف ملا مہنگائی میں خاطر خواہ کمی آئی سمگلنگ کے خلاف زبردست ایکشن جاری ہے چیف آف آرمی سٹاف کی ملکی معیشت کو بہتر بنانے کی کاوشوں کو سراہا موسیقی 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 موسیقی